ہر کوئی جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں چھ ماہ کی توسی کا جشن منا رہا ہے امید تھی کہ ان کو تین سال کی توسی ملے گی لیکن سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسی سے منتعلقہ طریقہ کی بابت دریافت کیا جواب میں اٹونی جنرل نے ادارت میں اقرار کیا کہ نہ آئین نہ ہی کوئی اور قانون توسی کے عمل اور اس کے دورانیے کے لیے کوئی ذابطیں وضع کرتا ہے اس بات کا پہلے کوئی علم اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان قوائد کو مکمل طور پر سیغہ راس میں رکھا گیا تھا اور اس لیے پہلے کبھی اس کی جانچ نہیں کی گئی عدالت عظمہ نے ابھی حکم جاری کیا ہے کہ ان قوائد و ضوابط کو عام کیا جائے اور ساتھ ہی حکم جاری کیا ہے کہ جب تک پارلیمان آرمی چیف کے تقرری اور مدت ملازمت کے بارے میں بقاعدہ زابط تیار نہیں کر لیتی کوئی توسی نہ دی جائے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسی پر یہ حل چل مچنا اچھمبی کی بات ہے کیونکہ سابق چیف آف آرمی سٹاف بہت آرام سے توسی حاصل کرتے رہی ہیں تو اپنی مدت سے زیادہ کام کرنے والے یہ چیف آف آرمی سٹاف تھے کون سوچ آپ کو بتائے گا پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسی کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں سولہ آرمی چیف گزرے ہیں ان میں سے چھے نے اپنی مدت ملازمت سے زیادہ فوج کے سربراہی کی ہے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے جنرل فرنگ مسروی اور ڈکلوس گریسی سے جن کو پاکستان فوج کے پہلے دو سربراہان کے عودے پر کوئی توسیر نہیں ملی اس روجان کا آغاز پاکستانی فوج کے واحد فیل مارشل جنرل ایوب خان سے ہوا جن کی تقریری تب تک نہیں ہوئی جب تک جنرل افتخار خان ایک فضائی حادثے میں ناگہانی موت کا شکار نہیں ہو گئے ایوب خان کو اس وقت کے سیکیٹری دفاع اسکندر مرزہ کے مشوری سے تائنات کیا گیا جبکہ ان سے تین سینئر افتخاران موجود تھے ایوب کی کارکردگی نے وزیراعظم بوگرہ کو اتنا متاثر کیا کہ انیس سو چوون میں ان کو اپنا وزیر دفاع تائنات کر دیا اور فوج کے سربراہ کی حیثیت سے انیس سو پچپن میں اپنی چار سالہ مدت پوری کرنے کے بعد وزیراعظم بوگرہ نے ان کو انسٹھ تک بطور آرمی چیف توسی دے دی یہ پاکستان کی تاریخی میں پہلی دفاع ہوا تھا انیس سو اٹھاون میں وزیراعظم فیروس خان نے اسی نظام کو جاری رکھا اور ان کو انیس سو اکسر تک مزید دو سال کی توسی دے دی انیس سو اٹھاون میں صدر اسکندر مرزہ نے مارشل لاؤ لگا دیا جو کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاؤ تھا اور جنرل ایوب خان نے چیف مارشل لاؤ ایڈمسٹریٹر کا عدہ سمال لیا اور ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں اسکندر مرزہ کی حکومت کو معذول کر دیا اور خود صدر کی کرسی پر بیٹھ گئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیاستدانوں کی بد انوانی کی وجہ سے وہ یہ کرنے پر مجبور تھے لیکن تاریخی شواہی سے پتا چلتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے اقتدار پر قبضہ کرنے کے تیاری کر رہے تھے اگلے آرمی چیف جن کو توسی ملی وہ جنرل ایوب خان کے بعد آنے والے محمد موسیٰ تھے لیفٹرن جنرل جو بعد میں سپائی سالار بنے گل حسن خان کے مطابق موسیٰ کا انتخاب ان کی قابلیت کی بجائے ان پر انحصار کیے جانے کی وجہ سے ہوا تھا جب ان کی مدت ملازمت کے بارے میں اہم فیصلے صدر ایوب خان کر رہے تھے جنرل موسیٰ کے پاس اہم فیصلوں پر بڑے محدود اختیارات تھے حتیٰ کے آپریشن جبلالٹر جس کی وجہ سے انیس سو پیسٹھ کی جنگ چھڑی وہ مبینہ طور پر اس وقت کے وزیر خارجہ ذرفکار علی بٹو کا مشورہ تھا جس کے منظوری خود ایوب خان نے دی جنرل موسیٰ کو انیس سو باسٹھ میں چار سال کی توسی دینے کے بعد ایوب نے ان کو رخصت کر کے اپنے انیس سو پیسٹھ کے صدارتی انتخابات کے قریبی ساتھی جنرل یایہ خان کو تائنات کر دیا جو کہ تقسیم سے پہلے کہ پاکستان کے آخری سپیس سالار تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں ایک مایوس کن جنگ لڑی تیسرے فرد جنہوں نے ایک سے زیادہ دوار آرمی چیف کے عوضے پر گزارے وہ جنرل زیاال حق تھے 1976 میں وزیراعظم بھٹو نے سکند مرزا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سات سینئر جنرلز کی موجودگی میں جنرل زیا کو سب سے عالی عوضے پر فائز کر دیا جنہوں نے اپنی وفاداری کوٹ مارشلز کی ذاتی طور پر نگرانی کر کے ثابت کی تھی جن میں 1973 کے مارشل لوگ کی کوشش میں مولوظ بری اور فضائی افواج کے درجن آفسران شامل تھے لیکن 1977 تک ان کی رائے بدل چکی تھی ویسے دیکھا جائے تو جنرل زیا کو کبھی توسیر دی نہیں گئی کیونکہ انہوں نے اس سے پیسالار کے عوضے پر اپنے پہلے ہی دور میں خود کو صدر بنا دیا تھا خود کو تین دفعہ 1980، 1984 اور 1988 میں توسیر دینے کے بعد ان کے اقتدار کا تیرہوں سال بدقسمت ثابت ہوا جب 1988 میں ان کا تیارہ پراثرار طور پر تباہ ہو گیا جس میں اس وقت کے امریکی صفیر آرنلڈ رافیر بھی سوار تھے گیارہ سال بعد پاکستان میں تاریخ نے خود کو دھورایا جب جنرل پریز مشرف جن کو کبھی توسیر نہیں ملی نے اپنے پہلی دور میں صدارت کا عوضہ سمال لیا بلکل زیا کی طرح ان کو بھی نواز شریف نے خود منتخب کیا تھا باوجود اس کے کہ سینئر جنرلز کی فیرس میں ان کا تیسرا نمبر تھا ان کے دور میں کارگل کا ناکامہ آپریشن ہوا جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مسلح فاش کے داخل ہونے کا منصوبہ تھا جو کہ اچانک ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کو بین الاقوامی دباؤ اور ہندوستان کے ساتھ بھرپور جنگ کی خطرے کے پیچھ نظر پیچھے ہٹنا پڑا مشرف اور شریف دونوں ایک دوسرے کو آپریشن کی ناکامی کا الزام دیتے رہے جس کے نتیجے میں وزیراعظم شریف نے مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے سے ہٹانے کی کوشش کی اس کے بجائے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے فوجی بغاوت کی اور شریف کی حکومت کا تقتہ اُلڑ دیا اس وقت تک چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت تین سال مقرر ہو چکی تھی لیکن 2001 میں ان کے پہلے دور کی اختتام پر صدر مشرف کو لا محدود مدت کے لیے توسیع دے دی گئی وہ بھی خود اپنے ہی وزارت دفاع کے ذریعے لیکن 2007 میں مشرف کو مجبوراً آرمی چیف کا عوضہ چھوڑنا پڑا کیونکہ اس وقت ملک میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک پروان چڑھ رہی تھی اور اس ذہائی میں پاکستان کے پہلے جمہوری انتخابات کی راہ ہموار کر کے صدر کے عوضے سے بھی جلت مصافی ہو گیا سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے کسی جمہوری طور پر منتقب عوامی حکومت سے توسیلی وہ جنرل اشفاق پرویس کیا نہیں تھے ٹی پی کی حکومت نے ان کو 2010 میں توسیل دینے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اس وقت پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک بڑے ہم موڑ پہ تھا جب پاکستانی طالبان نے اسلامباد سے صرف سو میل کے فاصلے پر موجودہ علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا بہت سے لوگ کا کہنا ہے کہ اس توسیل کی اصل وجہ عوامی حکومت کو ہموار طریقے سے چلانے میں ان کا مسلسل تعاون تھا لیکن ان کو توسیل دینے کے باوجود پی 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 کو اپنا ماضی نہیں بھولا تھا اور 2011 میں میمو گیٹ ہوا جس میں سپریم کورٹ کے مطابق ان کے امریکہ میں تائن سفیر نے متنازع میمو لکھا جس میں امریکہ کو پاکستان کی قومی سلامتی پر کنٹرول دے دیا گیا تاکہ امریکہ پی 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 حکومت کو فوجی بغاوز سے بچا کر رکھے 79 سال 16 آرمی چیف اور 23 وزرائے آزم کے بعد جنرل کمر جعوید باجوا دوسرے آرمی چیف بن گئے جن کو کسی جمہوری متقب حکومت نے توسیل دی ان کی توسیل کا اعلان کوئی حیران کو نمر نہیں تھا جیسے کہ امران خان سے ان کا قریبی تعلق کسی سے پوشیدہ نہیں ہے جنرل باجوا نے موجودہ حکومت کی سادگی مہم میں اس کے ساتھ کا اعلان کیا تھا حتیٰ کہ وزیر آزم نے ان کو نئی بننے والی قومی ترقیاتی کانسل میں بھی تقرری دے دی یہ بات قابل بحث ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمن میں توسیل اچھا قدم ہے یا نہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کسی ملک کی تاریخ کے مشکل ادوار میں اس کے ذریعے ضروری تسلسل اور اس سے کام پیدا ہوتا ہے جنرل قیانی کے دور میں توسیل اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں موثر کردار ادا کیا جنرل باجوہ کا توسیل خطے میں سلامتی کے محول کے تناظر میں دی گئی لیکن اس کے برعکس ایک اور نقطہ نظر بھی ہے جس کا اظہار انتہائی معروف جنرل لاحیل شریف نے دو ہزار سولہ میں کیا میں توسیل کے تصور پر یقین نہیں رکھتا اور مقررہ تاریخ پر یہ عوضہ چھوڑ دوں گا شکریہ راحیل شریف اور جیسا کہ وزیراعظم نے خود کہا جنگ کے اندر بھی جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے فرس ورلڈ وار تھی کبھی بھی انہوں نے کسی کو ایکسنشن دیا یعنی کبھی ادارے جو ہوتے ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں اپنے قوانین کے مطابق جب ان کے قوانین آپ توڑتے ہیں اور کسی شخص کے لیے چینج کرتے ہیں جو جنرل مشرف نے کیا جو ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے آپ اس ادارے کو تباہ کرتے ہیں موسیقی